جیس سیر رام دوستو دوستو چاہے تو آپ اس انٹرو کو ڈیڑھ سے دو منڈ کے لیے سکپ کر سکتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ میری باتیں جرور سنیں گروہ رنجن جی کے دوارہ سیر رام قطعہ اور بھگوت قطعہ سیو قطعہ اور بھرچ رتر کے بارے میں گروہ رنجن جی کے سیر مک سے یہ قطعہ سنیے اور اس قطعہ میں سیر رام چندر جی کے بارے میں روچک اور عدبت کہانی کا اس قطعہ میں ورنن کیا ہے پندال میں بیٹھے سبی رام بھگتوں کے قطعہ سن کر آنکھوں میں پانی بہنے لگا اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ دوستو جب آپ اس قطعہ کو پورے من لگا کر سنوں گے کہ آپ کی آنکھیں بھی سن کر نم ہو جائے گی دوستو ویسے تو ہمارا دیس رسی منیوں کا دیس ہے یہاں پر دیس کے کسی نہ کسی کونے میں ہر سمیں رام قطعہ بھگوت قطعہ اور رمائن قطعہ کا ورنن اور چچچا ہوتی رہتی ہے دوستو میں چاہوں گا کہ آپ سیری رنجن جی کے مک سے اس قطعہ کو سنیے اور ان کے مک سے سننے کے بعد آپ کو لگے گا کہ جیسے کی ان کی مک سے سیری مک سے پھولوں کی وارث ہو رہی ہے دوستو رنجن جی مہراج ہمارے دیس کے ایک انیک سادو سنتوں میں سے جو قطعہ واشک ہے ان میں سے اچھ سرینی کے قطعہ واشک ہے جب بھی آپ ان کی قطعہ ان کے سیری مک سے سنیں گے تو وہ ترہ ترہ کے آپ کو ادھان دے کے سمجھائیں گے اور آپ ان کی باتیں سن کر سب کچھ رام میں اور بھگتی میں میں کھو جائیں گے دوستو دوستو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں رام جی کی قطعہ اور آنند لیجئے دوستو اس قطعہ کا دنواد دوستو بھگوان کو کیول پریم چاہیے بس دیکھیں جہاں بہت نیم ہوتا ہے نا بھگوان وہاں کھن ہو جاتے ہیں ایک جگہ ایک ایک آدمی کو بھوک لگی بھوک لگی بہت جوڑ کے بھوک لگی تیک جگہ مہاتماؤں کی پنگت چل رہی تھی سادو پنگت تھی تو کبھی آپ پنگت دیکھیں سادووں کی پنگت کبھی دیکھیں اٹھاتے ہوئے بھوک لگی تو بھوکیں مر جائیں گے آپ سامنے تھالی آ جاتی ہے بوجن آ جاتا اس کے بعد آدھا گھنٹا جائے جائے کار ہوتا ہے گنگا مئیہ کی جائے کالی مئیہ کی جائے مدھر دولار کی جائے ریشمی رومال کی جائے للت لٹکان کی جائے دولہا سرکار کی جائے عوض بیہاری کی جائے آدھا گھنٹا کیول جائے جائے کار ہوگا بھوک لگا ادھر جائے کار ہو رہا ہے ہاں 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 آجہ پوری نہیں دیا تھے بھولیک جائے جکار جب تک پورا نہیں ہوئے تب تک پوری نہیں دیا بھائی بھائی کہنے کارتح بھائی بھائی بھائے بہت نیم ہو جائے نا بھگوان کھن ہو جاتے ہیں بھگوان کو کیول پریم چاہیے پربل پریم کے پالے پڑ کر اپرب کو نیم بدلتے دیکھا اپنا مان ٹلے ٹل جائے پر جن کا مان نہ ٹلتے دیکھا یہ پریم کا پرنام ہے بھگوان کیول پریم سے پرابت ہوں گے اس لئے میری پرارتھنا ہے بھگوان کو پریم کریے مندر والے بھگوان کو بعد میں کریے گھر والے بھگوان کو پہلے پریم کریے باہر کے بھگوان بہت بڑھنیاں لگتے ہیں اپنے گھر والے بھگوان کمجور ہے کہ یہ گھر والے بھگوان میں نشتہ جاگریت ہو گئی تو باہر والے بھگوان گھر کے بھیتر پرگٹ ہو کے درشن دیں گے آپ کسی مہاپروش نے کہا کہ ترثاتن کم کرو بھگوان کا نام جپو گھر میں بیٹھ کر اتنا نام جپ کر لو کہ نام جپ کے پرابہو سے تمہارا گھر ہی ترث بن جائے لوگ تمہارے گھر کا درشن کرنے آنے لگے یہ جپ کی سارتھکتا ہے پریم کریے ایسا پریم کریے کہ بھگوان پرگٹ ہو جائے میرا بھائی کو لوگوں نے مندر کے بھیتر جاتے دیکھا تھا میرا بھائی کسی تریتا میں نہیں جنم لی تھی کسی دوپر میں اور ستیوگ میں جنم نہیں لی تھی اسی کلیوگ میں جنم لی تھی جہاں ہم نے آپ نے جنم لیا ہے سنے ہیں نا چھوٹی سی بٹیا تھی ہو میرا بھائی چھوٹی سی بٹیا گھر کے باہر سے ایک بارات جا رہی تھی بالی عوستہ ماں سے بارات دیکھ کر میرا بھائی نے پوچھا ماں وہ کیا جا رہا ہے ماں نے کہا بارات ہے یہ بارات کیا ہوتا ہے ماں تو اس میں دولہ ہو بیٹھا ہے دیکھو گھوڑی پر دولہ بیٹھا ہے ماں یہ دولہ کیا ہوتا ہے تو ماں نے کہا کہ جو امک بٹیا ہے نا یہ اس کا دولہ آیا ہے بارات لے کر یہ کیوں آیا ہے ماں تو اپنی دولہن کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا چھوٹی سی بٹیا میرا بھائی میرا بھائی نے کہا ماں میرا دولہ کب آئے گا میرا دولہ میرا بارات لے کے کب آئے گا میرا دولہ کب آئے گا بیٹی کے من کے بھاو کو رکھنے کے لیے ماں نے میرا بھائی کے ہاتھ کو پکڑا اور تھاکور دوارے میں لے جا کر کنہیا کے مورتی کو دکھا کر کے کےول اتنا کہہ دیا کہ یہی تیرا دولہ ہے ایک دن تجھے لے جانے کے لیے آئے گا بچپن میں ماں کے مکھ سے نکلے اس واقعے کو میرا بھائی نے ست مان لیا ست مان لیا پریڈام کیا ہوا ایسی لاغی لگن میرا ہو گئی مگن کھر وہ تو گلی گلی ہری گون گانے لگی ایسی لاغی لگن میرا ہو گئی مگن ایسی لاغی لگن میرا ہو گئی مگن وہ تو گلی گلی ہری گون گانے لگی بیٹھے سنتوں کے سنگ رنگی موہن کے رنگ بیٹھے سنتوں کے سنگ رنگی موہن کے رنگ میرا رانی جیوانی کہانے لگی ہے ایسی لاغی لگن میرا ہو گئی مگن ایسی لاغی لگن میرا ہو گئی مگن لگن لگ گیا ہوں مان لیا کہ یہی میرا پتی ہے ویبا کے بعد رانہ نے جہر کا پیالا بھیجا سمان نجیو کیلئے تو جہر تھا اس کا رنگ کالا تھا جہر کا کٹورہ میرا بھائی نے ہاتھ میں لیا اور جہر کا رنگ کالا دکھائی پڑا میرا بھائی ناچنے لگی یہ کالا جہر نہیں ہے یہ کالا میرا ساوریا مجھے لینے آیا ہے اور میرا بھائیاں نے مہموہن کا نام لے کر پی لیا کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا میرا بھائی کو انت میں لوگوں نے مندر کے بھیتر جاتے دیکھا کنہی آ کے مندر کے بھیتر گئی مندر کا پٹ بند ہوا بہت دیر تک جب پٹ گیٹ نہیں کھولا تو لوگوں نے گیٹ کو توڑا بھیتر جا کر دیکھا میرا بھائی نہیں تھے کہاں چلی گئی ہو دو لوگ ایسے تھے جن کا پارتیو شریر نہیں ملا ایک کبیر داشتی کا نہیں ملا اور دوسرا میرا بھائی کا نہیں ملا مندر کے بھیتر گئی ساکشات بھگوان سری کرشن پرگٹ ہو کے اور اپنی مورتی میں میرا بھائی کو سماہیت کر لیے سجے لے کے چلے گئے سب کی تو آتما جاتی ہے میرا بھائی کو بھگوان شریر کے ساتھ لے کے چلے گئے شریر نہیں ملا کلیگ میں یادی میرا کو بھگوان مل سکتے ہیں ہم کو آپ کو کیوں نہیں مل سکتے ہیں نہیں مل رہے ہیں اس کا کیول ایک ارث ہے ہم بھگوان کو پریم نہیں کرتے ہیں ہم بھگوان سے بیعپار کرتے ہیں یہ کام کر دوگے اتنا مٹھائی چڑھاؤں گا نہیں کروگے دیکھنے بھی نہیں آؤں گا یہ پریم نہیں ہے یہ بیعپار ہے پریم کیا ہے جانتے ہیں راجی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رجا یہ پریم ہے پریم کبھی بادیا نہیں کر سکتا پریم کبھی ویوش نہیں کر سکتا آگے سنیے گا پریم کبھی مانگ نہیں سکتا آب گئی آدر گیاو نینن گیاو سنے یہ تینوں تب ہی گیاو جب ہی کہا کچھ دیو ہم بھگو رہے ہیں آپ تلسی داز جی کہتے تلسی کر پر کر کرو کر تر کر نہ کرو جا دن کر تر کر کرو تا دن مرن بھگو کر تر کر نہ کرو تلسی کر کے اوپر کر کرو اوپر والا دیتا ہے نیچے والا لیتا ہے تلسی داز جی کہتے تلسی کر پر کر کرو کر تر کر نہ کرو ہاتھ کے نیچے ہاتھ مت آنے دینا جیون میں سدے وہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ رہنے دینا جس دن ہاتھ کے نیچے ہاتھ گیا اس دن مرتی ہو گئی مانگنا مرن کے سمان ہے اور پریم جس سے کرتے ہوں اسے مانگتے نہیں ہے اس پر نیوچھاور کرتے ہیں بھگوان کو پریم کرنے والا بھگوان سے مانگ ہی نہیں سکتا کیوں پریم مانگنے کو نہیں سکھا تھا پریم ارپن کرنے کو سکھاتا ہے پریم ترپن کرنے کو سکھاتا ہے اور پریم انت میں سمرپن کرنے کو سکھاتا ہے یہ پریم کا سدھانت ہے اس لیے بھگوان کو یہ دی پانا ہے تو بس پیار میں ملے گا پانا ہے دی پر بھو دوستو رنجن جی مہراج کے دوارہ یہ پرشنگ آپ نے سنا آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں دوستو اور اچھے اچھے اور روچک بھجن کتھا کرتن جو اگر آپ نے سننے ہے تو ہمیں کمنٹ بوکس میں اپنی رائے دے جو بھی آپ کو پرشنگ سننا ہے دوستو ہمیں کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں اور یہ ہے پرشنگ یہ کتھا سیری بھگوت کتھا اور رام کتھا سیو کتھا رمائن کتھا جو رنجن جی مہراج سناتے ہیں وہ ان کی آپ کو کیسی لگتی ہے ہمیں کمنٹ بوکس میں جرور لکھیں دوستو ہم آپ کا انظار کریں گے اور آپ سے پونے نویدن کرتے ہیں کہ رنجن جی مہراج کی جو کتھا ہے وہ پوری سنا کرے تاکہ آپ کو ایک اچھے وچار اور اچھا گیان آپ کو ملے یہی ہماری کامنا ہے یہی ہمارا سندیس ہے کہ رنجن جی مہراج کے دوارہ جو کتھا جو وچار ہے ان کے گھر گھر تک جائے اور پورا وچار رام میں ہو جائے دوستو نمسکار دنواد جیسی رام